ملہ نصیر الدین کے بیٹے نے سیب کا درخت کار ڈالا ملہ نے تیش میں آ کر بیٹے کو نیچے گرایا لیکن مار پیٹ شروع کرنے سے پہلے پوچھا سیب کا درخت تو نے کارٹا ہے بیٹے نے جواب دیا ہاں میں نہیں کارٹا ہے ملہ بولا میں نے کتنی بار تجھے کہا تھا کہ درختوں کو مت کارٹنا تو جو کلہاری لیے ہر وقت باغ میں پھرتا رہتا تھا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تو میرے باغ کو برباد کر ڈالے گا یہ سیب کا درخت میں نے اتنی محنت سے لگایا تھا کچھ پتا بھی ہے سیب کا درخت لگانا کتنا مشکل کام ہے بڑی دیر بعد اب اس پر پھل آنا شروع ہوا تھا تجھے منع کیا تھا پھر بھی تو نے اسے کارٹ دیا ہے اور اوپر سے یہ جرت کر رہا ہے کہ انکار کرنے کی بجائے ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے کٹا ہے بیٹے نے ملہ سے کہا کہ آپ نے ہی مجھے کہانی سنائی تھی کہ امریکی صدر واشنگٹن نے بچپن میں چیری کا درخت کار دیا تھا اور جب اس کے باپ نے پوچھا تو واشنگٹن نے کہا ہاں درخت میں نے ہی کٹا ہے باپ نے یہ سچ سن کر واشنگٹن کو مارا نہیں بلکہ سچ بولنے پر انعام دیا تھا میں تو اسی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے تو سچ بولنے پر انعام دینے کی بجائے آپ میری پٹائی کر رہے ہیں ملہ نصیر الدین نے کہا وہ کہانی مجھے معلوم ہے میں نے ہی تجھے سنائی تھی لیکن جب جارج واشنگٹن نے درخت کٹا تھا تو اس کا باپ درخت پر نہیں تھا بدتمیز تو نے درخت اس وقت کٹا جس وقت میں درخت کے اوپر بیٹھا تھا یہ کوئی وقت تھا درخت کٹنے کا لطیفہ یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ابر رہا ہوگا کہ اسے شیئر کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے بات دراصل یہ ہے کہ اسی قسم کی کاروائی پاکستان میں بھی ایک عرصے سے ہو رہی ہے وردی پوش کبزہ گروپ خود بھی اسی کام میں دن رات لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر شعبے میں ایسے لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے جو کہ اپنے اپنے طور پر پھلدار پاکستانی درختوں سے نہ صرف پھل توڑ رہے ہیں بلکہ ان کی شاخوں کو کاٹ کاٹ کر اندن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کوئی سمجھدار اور دور بھی شخص جب اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ان پھلدار درختوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتا ہے تو کبزہ گروپ والے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو بچا لیتے ہیں یہ شیر تو یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاخ پر علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا ہمارے ہاں اس سے بھی بدتر صورتیال ہے یہاں ہر شاخ پر علو نماء لوگ آریاں لے کر بیٹھے ہیں اور پھل توڑنے اور شاخیں کاٹنے میں مصروف ہیں ملہ نصیر الدین کا نا سمجھ بیٹا تو ان لوگوں سے ہزار درجہ بہتر تھا اس نے تو درخت کاٹ کر صرف اپنے باپ کو مالی اور جسمانی نقصان پہنچایا تھا مگر یہ لوگ تو اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان بائیس کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جن کی روزی روٹی ان پھل دار درختوں سے وابستہ ہے بہت سارے محبے وطن دانشور، قبضہ گروپ اور ان کے چھیلوں کی اس ہماکت کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو عقل قل سمجھتے ہیں اور کسی بلڈی سویلین کی بات سننے کو تیار نہیں پھل دار درختوں کا ستیہ ناس کرتے جا رہے ہیں اور پھر بھی اسرار یہ ہے کہ ہم نے اپنے خون پسینے سے ان درختوں کو ہرا بھرا کر رکھا ہے ان کے اس فوج میلے کی وجہ سے باغ ویران ہوتا جا رہا ہے درخت پھلوں اور شاکھوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ان لوٹیروں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں نقصان تو بس بلڈی سویلینز کا ہوگا فاکے تو بس انہیں اور ان کے بچوں کو برداشت کرنے ہوں گے یہ سارے کے سارے علو اور ان کے پتھے تو گلستہ کو ویران کر کے سب کچھ سمیٹ کے ابھی سے مغرب کی طرف پرواز کرتے جا رہے ہیں